ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا بتاؤ جی کس طرح کو کر رہا ہوں ابھی تک الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئی ہے جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے مستقم حکومت کی ضرورت ہے ملک کا تقاضی ہے کہ فوری طور پر آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گئے یہ دعوت جی پہلے بھی دی گئی تھی بلکہ دی گئی تھی لیکن ان کی سیاست میں بیسٹرم لگت بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہمارے جو دونوں مہمان ہیں انتہائی بولنے والے اور بہت اچھی گفتو کرنے والے ان کا تعرف کراؤں گا پھر مجھے کچھ لمحات چاہیے ہوں گے آج کی ایشیوز کو ڈسس کرنے کے لیے ہم آج صاحب فیصل وڑا صاحب ہیں اور مستوانواز کھوکر صاحب ہیں بس ان کا نام ہی کافی ہے پارٹیز اہمیت ہی رکھتی ان کے سامنے پہلا تین چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسس کریں گے ایک تو الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے کیونکہ اب پاکستان مسلم لیکن نون کی طرف سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے جب اتنی بڑی پارٹی جس کے لیے سارا سٹیج سے جایا جا رہا ہے جب اس کی طرف سے مطالبہ ہو گیا ہے تو پھر دیفنیلی جنوری کے آخری ہفتے میں یہ الیکشنز ہو جائیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو الیکشن ہوں گے اس میں میاں نوازشی صاحب بھرپور الیکشن لڑیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں بھرپور کیس لڑیں گے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان الیکشنز سے پہلے پہلے عمران خان کے دو کیسز کا فیصلہ آ جائے گا جس کے بعد ان کی ڈس کوالیفکیشن پکی ہے ایک تو سائفر کیس ہے کیونکہ یہ سیجی سے سائفر کیس بڑھ رہا ہے میرا خیال ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور پھر نکاح جو عدد کے اندر نکاح ہے وہ دوسرا کیس ہے جو کسی وقت اس کا فیصلہ بھی آ سکتا تو دونوں کیسز جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں عمران خان صاحب کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب ٹکٹس دسٹریبیوٹ کر چکے ہوں اس کے اوپر چیئرمنٹ صاحب کے دسخت موجود ہوں اور پھر ساتھ ہی ان کو ناہل قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد یہ ہو کہ ٹکٹس بھی منسوخ ہو جائیں کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نگران پرائیم سٹر صاحب نے آج فرمایا ہے کہ پیٹھے ہیں کہ جو وفادار لوگ ہیں انہیں الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا اور اس سے زیادہ بڑا جو فیلڈ ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کیسے مل سکتی ہے اب یہ وفادار لوگ کون سے ہیں جن کو ٹکٹس بھی مل جائیں گے اور الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت بھی مل جائیں گے یہ بھی ایک آج کا ایشو ہوگا ہم آج کے ساتھ فیصل وارڈا صاحب اور مرسبان وارڈ کوکر صاحب دونوں تشریف رکھتے ہیں فیصل صاحب یہ فرمائیے کہ اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے عمراء خان صاحب کی ڈسکوالیفیکشن ہو جاتی جیسے آپ کو یاد ہو گیا کہ اکیس فروری دوزہ اٹھارہ کمیان واشی صاحب کی ہوئی تھی ڈسکوالیفیکشن اور انہوں نے اس وقت سینٹ کے کچھ ٹکٹس دیئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے دیکھیں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے چیرمنٹ صاحب جو نا جتنے ٹکٹس چاری کر رہے ہیں وہ سارے منسوخ ہو جائیں اس کے بعد بہت شکریہ صاحب آپ کا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا اس میں یہ جو ڈی آئی ایس یہ تین لفظ ہیں ڈسکوالیفیکشن اور اس کو مٹا دے دو کالیفیکشن یہ حضب حال حضب ضرورت اس مول میں لگتی بھی رہتی ہے میں بھی اس سے گزروں تو یہ بڑے مزدار تین لفظ ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں براکریسی کا جو ویو ہے اور سر کی ڈیریکشن ہے وہ اب نون لیگ کی طرف آگئی ہے نون لیگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں استقام پاکستان کی طرف ہون لیگ دیکھ رہی ہے کٹک صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اور ازاد کی طرف دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی بلبلائی بھی ہے کیونکہ انہوں نے ہم نوالا ہم خیال لگ رہے ہیں مال مولایا پیٹا انجوائی کیا سارے پلیٹی کے پارٹیوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آج مولانا صاحب بھی اپنا نیریٹیف بلڈ اپ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بھلوچہ صاحب نکل گئے ہیں ان کو الگ درد ہو رہا ہے پنجاب میں ان کا پوزیشن نہیں ہے ایڈمیسٹریشن نون لیگ کی چل رہی ہے سنن میں ان کی چل رہی ہے ڈی سی پولیس جو جس طرح کھاتا چلتا ہے ووٹس کا اور پولنگ ڈے کا اور تیسی طرف مینگل صاحب بھی کود گئے ہیں اب یہ سب پوچھ رہے ہیں سب کچھ تو آپ ٹھیک ہیں تو پر ساتھ بڑے کھایا کیوں گتا ہسے کیوں گتے گلے کیوں گتے تو آپ یہ جو لڑی بنتے ہیں اور پر لڑی سے ٹوڑی جاتے اور یہ دماشہ ڈراما تو آپ قوم نہیں ماننے کو دیار تو سب ہی کا بیانیاں پڑی گیا ہے میہا صاحب آیا انہوں نے کہا میں پانچ بڑھوں گا اتصاب کروں گا وہ ریورز گئے لگ گیا وہ اب اچھے اچھی باتیں کر رہا ہے میہا صاحب ایسے پرائیم سٹر بن رہے ہیں چوتھی بار دیکھیں یہ انسانوں کا پروپوزل تو ہے لیکن انڈ میں تو اللہ تعالی نے ڈیسائیڈ کرنے کی ہونا کیا ہے اور آپ کا خیال ہے کوئی فیصلہ اور بھی ہو سکتا اللہ تعالی کی بات کر رہے ہیں ہاں بیککل پوسیبلٹیز تو ہیں دیکھیں ایک ابھی شک ہے ابھی ایک قانونی دروازے کے بیچ میں پیار ہے پورا دروازہ بند نہیں ہوا پورا دروازہ کھلا نہیں ہے اس ملکے اندر یہ پوسیبلٹیز تو ہیں لیکن با اندازہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور پھر آپ نے جیسے کہا ان کی ڈس کالیفیکیشن ہوئی تھی یہ کالیفیکیشن میں آگئی ہے ان کی ڈس کالیفیکیشن ہوئی جاری ہے وہ ڈس اتر گیا ان سے تو اب پرابلم ساری ہے کہ یہ وینم یہ نفرت یہ بوگز تو ساری پلٹیکل پارٹیوں کا فوج اور اندلیا کے لیے ہے چھوڑن طریقے ان صاحب نے ٹری میں رکھ کے چار دفعہ آگے جا کے ریڈ لائنز گروس کر دیا اور ان کی خواہشات کو پورا کر دیا وہ ترمہ ہاتھ بنے تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا اب ڈس کالیفیکیشن ہے وہ دو کیسز میں سائیفر میں تو پرکل آپ کو ریٹن آن دو وال ہے اب ہوا کیا ہے آپ نے اچھا اب آپ کہتے ہیں جی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈ ہوگا نہیں ہوگا میں آپ کی تنظیر سے بہت کو سہمت ہوں کہ آپ بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں نشان ہوتا ہے نہیں ہوتا نشان ہوگا تو لینے والا ہاتھ کون ہوگا لینے والا ہاتھ نہیں ہوگا تو ٹکٹ دینے والا اصل عمر صاحب ہوں گے کہ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں پی ٹی آئے کے ساتھ دیکھیں حضب ضرورت حضب حال حضب وقت آپ پیچھے سے خجر خوب کے کسی ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں وہ آپ کیا کھڑا ہے یا نہیں کھڑا یہ سوال ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈیل نہیں کریں گے تو ڈیل پیش ہوگی تو آپ ڈیل لیں گے یا نہیں لیں گے تو جب پیش ہی نہیں ہوگی کہ ڈیل کیا ہے یہ طرح آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائے یا کھمبے زیادہ کھڑے ہو جائے جو پارٹی ہے وہ آپ کو ان کرتی ہے خان صاحب تو نہیں کرتے تو پیش نہیں کرتے تو پھر یہ بیکار کی باتیں یہ فیس سیونگ ہے اب یہ آئی نیم آئے کہہ دیں گے کہ ایسے جو لوگ ہیں کہ جی ہم تو اس بار الیکشن نہیں لڑیں گے ٹھیک ہے جی اچھا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ریٹ تھے ریٹ پہلے بھی ہوتے رہے ٹھارہ میں بھی ہوئے آج بھی ہوں گے کل بھی ہوں گے پرابلم سارا یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے جس میں مریوے کا بھی ووٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر تو آپ یہ بھی بولنی بسے تھے فالوئنگ لاکھوں میں ہزاروں میں یا درجنوں میں یا مریوے کا بھی ووٹ ہے یہ واحد ملک ہے جس میں مریوے آدمی بھی ووٹ بسے تو اگر صورت نہ ہو تو زندہ کا بھی نہیں ہے یہ بھی ہے کوگر صاحب یہ برمائی ہے یہ ہاتھ باندھ کے ہر الیکشن میں ہم نے ایک پارٹی کے ہاتھ باندھنے ہوتے دوسرے کے کھولنے ہوتے پھر اس کے باندھنے ہوتے ہیں پھر پہلے کے کھولنے ہوتے ہیں تو یہ کر کر کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے پاکستان کور کے اگلے الیکشنز کا ہوگا صاحب دائروں کا سفر ہے اور کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اس سفر کی جو اصل قیمت ہے وہ جہاں پر سیاست کا چہرہ مسخ ہوا وہ تو سو ہوا لیکن اس کی اصل جو قیمت ہے وہ ملک پے کر رہے اور عوام پے کر رہے یہ جو آپس کی لڑائی ہے اشرافیہ کی کہ جس میں حکمران طبقہ آپس میں ہر چند سالوں بعد دستوں گرہ بہاں ہو جاتا ہے معاملات عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں پولرائزیشن اور بے یقینی کی صورتحال پھیل جاتی ہے اس کا سب سے پہلا نشانہ ملک کی معیشت ہوتی ہے اور معیشت جیسے ہی نشانہ بنتی ہے تو ہمارے کوروڑوں لوگ جو بلکل میڈل کلاس دے ٹو ڈے اپنے ویک ٹو ویک اپنے معاملات چلا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ایفیکٹ ہو جائے اب اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اتنی علامنگ ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں جو سطح غربت کے قریب لوگ آئے ہیں اور اس سے نیچے جو لوگ گئے ہیں وہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف اے ڈی بی ان کی رپورٹس کے مطابق کوروڑوں لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے اور سکسٹی پرسنٹ آرڈی ہیں اور سکسٹی پرسنٹ آرڈی ہیں تو ہم کب یہ چیز سمجھیں گے کہ ہمیں یہ سارے کھیل بند کرنے اقتدار کے اقتدار کتنا اہم ہے ہم لوگوں کے لیے پچھلے سولہ مہینے کی جو حکومت تھی چوئی صاحب اس سولہ مہینے کی حکومت کے اندر آپ نے کیا ایسے تیر چلا لیے کہ جس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نے ملک بچا لیے دیوائٹ ہو رہا تھا کہاں ملک بچا لیا جی پہلے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اس آگڈار صاحب نے آتے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں آئی ایم ایف سے کے ساتھ تو نگوسیشنز ہی ٹھیک نہیں ہو رہی چھ سات مہینے کے لیے انہوں نے ڈیلے کر دیا اور پھر وزیراعظم کو خود آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کرنی پڑی پیریس میں ان سے ملاقات کی اور جا کر ان سے پیسے لیے تو اس ملکوں نے مدل نہیں پڑ گی ان سے فون کروانے پڑ گی ہمارے لیے جو سوال ہے ہم سب کے لیے کہ ہم آخر اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں چھتر سال ہم ضائع کر چکے ہیں اور صرف آپ کو چند آپ کو بیس سال سے زیادہ عرصہ نہیں چاہیے کہ کہیں آپ نے اگر پہنچنا ہے نوے کی دہائی کا آپ زیادہ دور نہ جائے ساتھ انڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لے اور یہ سارے ملک جو ہے ان کو صرف دس سے بیس سال کی پولٹیکل سٹیبلیٹی ملی ہے اور یہ ملک آگے نکل گئے ترکی دیکھ لیں نائٹی میں کہاں تھا تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کہ بے یقینی ملک میں ختم ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو الیکشن کا سائیکل ریگلرلی چلے لوگ جس کو منتخب کریں اس کے ہاتھ حکومت پہ آپ کا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور امران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے ان کو الیکشن لڑنے کی پوری اجازت دونے چاہیے موقع ملنا چاہیے دیکھیں یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں ہم ان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک ٹھیلے والا ایک تاجر ایک دکاندار ایک ٹیکسی چلانے والا ایک ٹیچر ایک وکیل ایک سرکاری نوکری کرنے والا وہ ایک صحافی یہ کیوں ایک بہتر حکمران نہیں چن سکتے چن سکتے ہیں آپ ان کو موقع تو دیں ٹھیک ہے وہ صحیح فیصلہ کریں گے لہذا خان صاحب کو پورا موقع ملتے ہیں اور پھر دیکھیں اگر خان صاحب کو ان کی حکومت کو بھی پورا موقع ملتا تو وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہ رہتے ہیں ان کو کیونکہ آپ تو مظلومیت کا کارگ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دوزار ستارہ میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میرے ساتھ اب بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو ایشیوز کی اوپر ووٹ تو یہاں پر کوئی مانگی نہیں رہا یہاں پر تو جو ووٹ لینے کا جو تقاضہ ہے وہ اس بنیاد پر بڑی جماعتیں کر رہی ہیں جی کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہم مظلوم ہیں ہمیں ووٹ تو مظلومیت کا ووٹ ہے نا سارا اور میں یہ سمجھتا ہوں اچھا آپ نے جو پارٹی بنانی تھی مستحکم پاکستان اب میں یہ سمجھتا ہوں اس تحقامت پاکستان دھپن گیا ایک کونی کرانے میں تو چار بھی الفاظ باقی ہیں شاد باق پارٹی تو وہ کب سامنے آ رہی اس میں ڈیبیٹ ہمارا یہ جائی صاحب بڑا فرنکلی کہ الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے یہ الیکشن کے بعد میرا پوائنٹ و ویو ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے اور باقی دوستوں کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کے بعد ہونی چاہیے ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ وقت کم ہے تیاری کا ٹائم چاہیے اور الیکشن بلکل سر پہ ہیں اب تو نظر یہی آ رہا ہے کہ دو تاریخ کو سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ ہونی ہے وہاں پہ ایسی پی نے تاریخ دے دی نہیں ہے آج تو نون نے بھی پھر ایک دفعہ پلٹا کھایا ہے اور انہوں نے بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کر دی ہے تو لگتا ہے یہی ہے کہ اٹھائیس جنوری کی تاریخ شاید نکل آئے ایسی پی یہ تاریخ دے دے اور تیس نومبر تک ہلکہ بندیاں مکمل ہوں گی تو ہمارے پاس مشکل سے دو ڈھائی مہینے تو بچے ہیں لیکن گنجائش موجود ہے اور پولٹیکل فورس نئی پولٹیکل پارٹی آلٹرنٹ پولٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں بننی بننی ہے شاید خاکان آبازی صاحب ہیں مفتا اسمائل صاحب ہیں فیصل وڑا صاحب ہیں بہت سے دوست ہم سے رابطے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں ایسی کون سی عددت ہے جس میں نام نہیں لیا پارٹی بنا رہے ہیں آپ ایک جائز کام کر رہے ہیں کون سا ایش او ہے جو ہم لوگ سامنے ہیں جس طرح مفتا صاحب ہے میں ہوں شاید خاکان صاحب ہے ہمارا تو اس کی اوپر کنسنسس ہے ہم تو یہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اکٹھے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ جو اپنا فیصلہ کرنا لیں وقت سے پہلے ان کا نام لینا بھی غیر مناسب ہے غیر اخلاقی بات یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ٹکٹ نہیں ملتا کسی پارٹی سے جو لینا بھی نہیں چاہتے میں آپ کو اپنی مثال دوں جوئی صاحب میں پہلے دن سے یہ تہیہ کیا ہوا کہ میں نے الیکشن آزاد کنٹسٹ کرنا ہے اس لیے کنٹسٹ کرنا ہے پاکستان کو ریفارم کرنے کا بیانیاں کسی کے پاس ہے نہیں مظلومیت کا کارڈز لے کے لوگوں کے سامنے اور شاید کا خانہ باسی صاحب بھی آزاد کنٹسٹ لڑیں گے اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں نے تو پہلا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید الیکشن ہی نہیں کنٹسٹ کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن نہیں لڑوں وہ پارٹی کے ٹکٹ بھی نہیں لے رہے اور اگر وہ الیکشن کنٹسٹ کریں گے تو شاید پھر آزاد کنٹسٹ کریں اور مفتا صاحب تو الیکشن لڑی نہیں رہے وہ ٹیکنو کریٹر وہ بھی ابھی سوچ رہے اس سے پہلے کنٹسٹ کر چکے ہیں وہ الیکشن اور وہ جو الیکشن جو ہارے تھے وہ ان کو ہرایا گیا تھا وہ کافی محنت سے اور بڑا اچھا الیکشن وہ لڑے تھے کراچی سے گزارش یہ ہے چوئی صاحب کہ اس وقت ملک کے اندر پیسے ہارانے والوں میں فیصل بڑا صاحب بھی شامل تھے جی ہاں زندگی میں ہوں گے وہ اس ملک میں رکھتی ہوتے ہیں ایڈمسٹریٹیو الیگ پولیس ڈی سی ہوا چلتی ہے یہ ہوتا ہے دوہزاٹھارہ کے الیکشن ہاں ہاں انکلوڈنگ دوہزاٹھ بے کل رکھتے تھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونے چیز ہوا چلتی ہے پرابلم سارا ہے میں پی ٹی آئی سمیت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایکسپائرڈ اس لیے کہتا ہوں جو مصلاح صاحب کا بھی موقف ہے کہ ہمارے لیے جوائننگ اس لیے مشکل ہوگئے کہ ہم ہاتھ باندھ کے پہلے تو ان کی غلامی کرتے رہے اور اس کے بعد پھر ان کی نلائک اولادوں کی بھی غلامی کرنے پہ تلجائیں نہیں خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں نا سر میں جنرل بات کر رہا اب تو میں پی ٹی آئی کی اس لیے بات کرتے ہوئے مجھے کوئی دیفرنسییشن نہیں لگتی تو پاریک بارے علی محمد خان جیسا پیارا آدمی اچھا آدمی اچھا انسان اچھا کینڈیڈیٹ اچھا پولٹیشن دوست بھائی پی ٹی آئی چلی کی مولانا صاحب کے پاس کہ ہمیں ٹرانسپیرین الیکشن چاہیے بھائی پر گیالیاں کون دیتے تھے پیپلز پارٹی سے بات کرنے جا رہے تو پھر ان میں اور ہمیں فرق آ رہا ہے جو پوری سارے پورٹر کے سناریو ہے اب ہی ہم کیسے تھے تم نے سوڑے پر چوری گئے تو ہم نے پچی سے پہ کی ہم موقع نہیں ملا اگلی بارات میں ہم پچاس کرتے تھوڑا سکھ جاتے تو دیٹھو جائے جاتے آپ کے ساتھ مل جائیں گے نہیں کوئی فرق نہیں ہے دوسری چیز یہ پیسے اسد کیسے صاحب لے کے گئے تھے علی محمد خان دیکھیں نام علی محمد کا ہے تو مجھے افسوس بھی ہوا جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب آپ آ جائیں ہمارے سیاسی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہارا عدلیاتی نظام میں نے بریک لینے لیکن سوال آؤ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پارٹی بناتے تو کیا آپ اسے جوائن کریں گے یا نہیں چھوڑ سی بریک کو برے کے بعد دوارہ دوارہ دوارتے پرگر میں دوبارہ خوش آؤں دی فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی پارٹی بن جاتی ہے تو کیا آپ جوائن کر لیں گے یا پھر اسی طرح پتر رہیں دیکھیں جوائن صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی پارٹی ہو یا استقام پاکستان ہو یا باقی پولیٹکل پارٹی جنہیں پیدا ہونے ہیں جن کا بیج ڈل گیا ہے فصل گٹنی ہے صحیح دوستوں کی پارٹی ہیں گھر کی پارٹی ہیں گھر کے لوگ ہیں تو کئی جگہ پر آپ کی دوستی بیچ میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں پولیٹکس نہ کرو تو وقت حال وقت زوری اب بھی دیکھ لیں گے امکان ہے مصطفیٰ کے ساتھ تو آپ کی ایکویشن اور ویولیند وہی ہے جو میری ہے ہم تو باغی کہلیں یا آپ حصول پسند کہلیں یا ہمیں وہ پولیٹکس نہیں کرنی لائنیسٹی پولیٹکس میں ہم نہیں بلیف کرتے ہم آج جوڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے پیچھے پولیٹکس چھوڑ دیں اقتدار دلدہ کے ہاتھ میں یا پھر اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہم کر بیٹھیں پرابلم یہ ہے چھوڑی صاحب کہ آپ نے جو ووٹ مانگتے ہوئے جس بھیکاریوں کی طرح سارے لیڈران دھیک مانگتے ہیں اور کمیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سکول کالج یونیورسٹی گاڑیاں نوکریاں چینی چاوز سب جو دیں گے ان سب کی فیکٹریاں تو یہ سب لیڈرانے بنائی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم ووٹ کے لئے میں بھیکاری بن جاتے ہیں اور پھر چین کے سارے اپنے پا رکھ رہتے ہیں اور پھر سوار پھر چیز کو پانچ سوڑ پھر بیچتے ہیں یہ کب تر ڈراما ہوگا اور دیکھیں ہم مجھے اور آپ کو اور مستح صاحب کو چیخنے چلانے کی ضرورتی بھی پس بھی نہیں ہے کہ یہ قوم نے دوننا جن کے بچے گھٹر سے گھر کے مر رہے ہیں جن کی تاریں پانی میں ایک نمبر رہے ہیں جن کی بیٹیاں روٹی کھانے کے لئے دس سال کی جاتے ہیں ان کا ریپ ہوتا ہے ان کی عزت لٹتی ہے عظمت لٹتی ہے ان کا قتل کیا جاتے ہیں ان کی ویڈیو بنتی ہے اور ان سے انصاف نہیں ہوتا 23 اکٹوبر کو آپ کی سیکیورٹی آپ کی سلامتی آپ کے ملک کی بکہ کا لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ جائیں جاسوسی کریں نیوکلر آم کنٹری کے اندر دہشت گردی فوجی تنصیبات اڑا دیں فوج کچھ نہیں کر سکتی فوج پچھا نہیں کرے گی آپ کا کھلی چھٹی ہے مطلب کا پروسی ملک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے اعتامات ہوتے ہوئے کسی عدالت سے اور ہماری عدالتوں خیر بخدم کم کرنے گا یہ ٹیرریسٹ گروپ خیر بخدم کرنے تعلیہ بجانے یہ پرابلم ہم میں سیاسی سیاسی فیصلے نہیں چاہیئے سیاسی فیصلے چاہیے چاہوید چوریس آپ سیاسی فیصلے نہ کریں قانونی فیصلے سیاسی فیصلے کرنے سیاست میں آگے بیٹھیں میں تو گزروں چیز سے میں تو عدالت کے عزام ہو کہہ رہا ہوں دوسری چیز یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گلتی ہو جائے یہ گلتی کر دیں میں گلتی کر دوں ہم پولیس پر آگے پرچا دے سکتے ہیں فوج کسی ملک کے اندر بیٹھے ہیں کسی قسمت کرویں اس پر حسین کیا کریں جس کا جو جھنگٹ آئے وہ ہوسٹیج کر لے سسٹم کو میں کوئی چھوڑی مسائل دوں ایس پی اے کے اندر لوگ کام کر دے فوجی وہ سارے سیکرٹ دیکھتے ہیں کل وہ سیکرٹ دے گئے کل بزار میں آگے کہے ہم ریٹائر ہوگے ہم سیویلین ہوگے ہم نے افشان کر دی ہے راز ہم تو اس کورٹ میں جارے ہیں اے پی ایس کے اندر بچے ہمارے شہید ہوئے مارے گئے ان کا سارے ملٹری کورٹ میں سب کو فانسی ہوئی ٹھیک لیکن آپ کی ایک آدمی جو اس عدالت میں گیا اس کو آج تک ہی فیصلہ ہوا کل بزار کو آپ نے اس سے انٹرنیشنل کورٹ میں فائدہ دے دیا ٹھیک ہے انٹرنیشنل کورٹ نے آپ کو کہا کہ وہ ساری فسیلٹیز اس میں موجود ہیں جب انڈیا گیا جو نورمل کورٹ میں اور عام ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بعد آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اب پرابلم یہ ہے لیکن آپ یہ ڈیفرنشیٹ ضرور کرسکتے ہیں کہ نعرہ مارنے والا عام کورٹ میں چلا جائے ٹھیک ہے تنسیبات کو آگ لگانے والا جاسوسی کرنے والا سیکرٹس کو باہر کرنے والا آدمی وہ ملٹری کورٹ میں جائے اور کیا اگر ملٹری کورٹ میں روز کر رہے ہیں تو جن کا فیصلہ آپ نے کیا ہے پچاس سالوں میں جو لوگوں پھاسی جڑا دیئے ان کا کیا قبر سے نکال کے انصاف دیں گے اگر ملٹری کورٹ کا ٹرائل باپر ریوز کرتے ہیں ایک ڈیٹرینٹ آپ کے پاس فوج فوج آپ پہل یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے معلومے میں سبرین کورٹ آ پاکستان کا فیصلہ غلط ہے اور سبرین کورٹ آ پاکستان کو اس پر نزدھانی کرتے ہیں اس پر ہوگا کہ آپ آپ پتہ دیں گے یہ جو شکے سسپینٹ ہوئی ہیں یہ آپ نے کہا دیا یہ ٹیشم کاف رکھیں آپ لائسنس سسپینٹ ہے اور آپ کو اجاعت ہے جو کرنا آپ کر رہے کھلی بدماشی ہے آپ کا ایک ڈیٹرینٹ ہے پرابلم ساری ہے کہ ہم جب جمہوری ہم ماتم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا لائم پر سسٹم ہم جمہوریت کا ماتم بھی کرتے ہیں لاشے بھی لگے پرتے ہیں بدودہ اور لیڈروں کی ایکسپائرڈ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں جمہوریت بھی بہت اچھی چیز ہے جمہوریت بھائی جمہوریت کے اندر آپ کو آج آپ کیوں کہتے ہو آپ ہائی کورٹ کی مدر ملازمت سپریم کورٹ کے برابر کر دیں تاکہ ہر کوئی چپچا گری کر کے اوپر نہ جائے ملکو ساری یہ سب فارمولا وہ کرنے ریفارم کی ضرورت ہے پولیس کی ریفارم کی ضرورت ہے انصاف کی ریفارم کی ضرورت ہے آپ تو جتنا پاکستان کو کھوکلا تکلیم دے مصیبت میں لاتے ہیں اتنا آپ کی جے بھی بھرتی ہیں آپ نے سیلو انٹرسٹی بات کر رہے ہیں پاکستان پیولز پارٹی کی طرف سے بار بار ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں لیور پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی اب دو پارٹیز ہیں ایک پاکستان پیولز پارٹی ہے دوسری پیٹی آئی ہے تو پاکستان پیولز پارٹی کے آپ ساتھ رہے ہیں تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ فیصل چاہی صاحب اگر تو استحقام پارٹی نہ بنتی اور جو لوگ جنوبی پنجاب سے استحقام پارٹی میں شامل ہوئے وہ اگر پیولز پارٹی میں چلے جاتے تو لیول پلائنگ فیلڈ موجود تھی اگر پرویس خٹک صاحب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نہ بناتے اور خیبر پختون خواہ سے وہ لوگ جو ان کے ساتھ گئے ہیں وہ پیولز پارٹی میں چلے جاتے یا دے دیا جاتے پوسٹنگ ہو جاتی تو پھر لیول پلائنگ فیلڈ تھی جب تک باپ کے لوگ پیولز پارٹی کی طرف آ رہے تھے تو لیول پلائنگ فیلڈ تھی ہماری سیاست کا علمیہ یہ ہے چوئی صاحب کہ یہ اگر آپ سیاست کو بھی دیکھیں تو یہ ستر اسی الیکٹیبلز کے ہاتھوں ہوسٹیج ہوئی گیا سیٹی بجتی ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کہ میرا اپنا ڈی سی او میرا اپنا ڈی پی او میری ڈسٹرکٹ میں میری بات سنی جائے میں اقتدار کا حصہ رہوں میرے ڈیرے چلتے رہیں وہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ اپنے آلائنسز بناتے ہیں اور سوچھ کرتے ہیں اس نے ہماری سیاست کا بھی چہرہ مسک کیا ہے اور اب پولیٹیکل پارٹیز کی یہ حالت ہوگی ہے کہ وہ یہ ان کو بیانیہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو اپنا ایک کوئی بڑا منشور لے کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو ریفارمز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف ضرورت ہے فقط اس چیز کی کہ جناب ہم رازی کر لیں ہمیں یہ ساٹھ سے ستر الیکٹبل مل جائے ہماری پارٹی میں آ جائے اور وہ ساٹھ ستر ریاست کے پاس ہے وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں تو ہم کب تک یہ چیزیں کرتے رہیں گے اس بار یہ ہوا ہے کہ کسی پارٹی کو نہیں بلیں ان دونوں نے اپنی پارٹییں بنا لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکش گورمٹ ہوگی وہ اس تحقام پاکستان پارٹی کی مدد سے بنے گی اور آزاد اس لئے سے پرابلم ہوئی پیوز پارٹی کو ملوچہ سام کے ہاتھ سے نکل گیا سارا نے ہمارے والا ملوچہ نکل گیا مزہ پیوز پارٹی نے پھر نکل آئی یہ ڈراما اور ٹریلر پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے یہ بکو ہموسہ کی بات کو ڈوز کرتا ہوں کہ پرابلم یہ جاوی جاوی سام کہ ہمیں انٹریسٹ فری ہونا پڑے گا دیکھیں اللہ کراہ میں ہم سے کیا مطلب ہم سایرے سیاستدان ہم تو کھر سٹوڈنٹس ہیں اب یہ وہ کام نہیں کر ساتا جو آج تک پلٹیکل پاٹیا کرتی ہیں یا میں وہ کام نہیں کر ساتا جو پلٹیکل پاٹیا کرتی ہیں ٹھیک ہے اب تو پانستان میں یہ سوچ ہے آپ پچیس روپے چھوڑا لو پچیس روپے چھوڑا لو پچیس روپے لگا دو لیکن پرابلم ہوئی ہے 99 فیصد 99.9 چھوڑی ہوتا ہے پوائنٹ بھی نہیں لگاتے مطلب جو سڑکوں کے ہم نے بجٹس دی ہیں ان کے نیچے پائپ لائن نہیں پانی نہیں ہے تو میرے اور ان کے چیزے سے فرق نہیں پڑے گا ایک جنرل پلٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ پانی نہیں ہے صرف ڈیم بنا ہوئی ہے میں تو اس کا وزیرہ چکا ہوں صرف ڈیم کی ڈیم بنا ہوئی ہے ڈیم کے پورے باڈی بنا دیا ہے ہیڈ اور برین نہیں ہے ٹانگ نہیں ہے اربوں روپے لے پروجیٹ دے دی ہیں ٹھیک ہے ٹھیکی کے اندر سے 40% پولٹیشن کو مل جاتا ہے صحیح بار ڈیم میں پانی ہے تو نکالنے مدھا سسٹم نکالنے مدھا سسٹم نہیں ہے پرابلم ساری ہے جاوے چودی صاحب کہ آپ کو ایک دو پلٹیکل پارٹی ہیں جنون چاہیے جن کے اندر برینز ہوں جن کے اندر سیلف انٹرسٹ نہ ہو جو کھائے پیئے ہوئے ہوں جن میں دنیا دیکھی ہوئی ہو ٹھیک ہے وہ آپ کو چاہیے آہو اقتدار ہے پانچ سال بعد آتی دس سال بعد آتی نہیں آتی بٹ ایک کاؤنٹر نیٹ آج آپ مجھے بتائیں صاحب سے پلٹیکلی کے اوپر مصرح بی کسی کو ملال ہے کسی پلٹیکل پارٹی کو ساری اٹھارہ کی پارٹی ہوں ان سے بتائیں یہ لے پرچابے بتائیں ڈالر روٹی چاہوال چینی کیسے نیچے کرو گے کسی کو زباد نہیں ہے کسی لوڑی نہیں ہے مشہور پوچھ لائیں ہی نہیں کسی کے پاس مشہور ہی نہیں ہے ابھی آج مصرح بھی ہے صدیقی صاحب کو ذمہ داری دیئے کہ آپ منشہور بنائیں پاکسن مسترم لیگ نون کا میانوازشنی صاحب نے عرفان صدیقی صاحب کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ ایک ٹیم بنائیں اور اس کے بعد ایک منشہور بنائیں پارٹی آپ کی درخانے میں اور ایک لوں گا بریک کے بعد اور بریک کے بعد دوبارہ آدھر پروگر میں دوبارہ خوش آمدی یہ فرمائیے کہ مصرح صاحب کہ پاکسن پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی ویسے سیلیکشن میں کیونکہ پنجاب سے تو تقیبہ فارغ ہوگی خیبر پکسونخا سے بلوجستان سے اب سندھ کے اندر کوئی حمید ہے ان کے لیے دیکھیں سندھ کے اوپر انہوں نے کافی عرصے سے پندرہ سال سے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ہے اور ہر دفعہ انہوں نے اپنی نشستوں میں اضافہ کیا ہے وہاں پر اب بانے والے الیکشن کے اندر جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ ان کو کس حد تک ہٹ کرتا ہے کیونکہ پندرہ سال کی حکومت کا ایک بوجھ بھی ہے بلکہ صحیح بات لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنٹ آپشن موجود نہیں ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی پھر بھی اپنی جو مخصوص جو جہاں پر اپنی گرفت رکھتی ہے وہاں سے کامیاب ہو کر یہ آئے گی علمیہ یہ ہے چوہی صاحب کے جو ہم بات بریک میں جانے سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ نئی پولٹیکل پارٹی سی گنجائش تو موجود ہے لیکن اگر ان پولٹیکل پارٹی کی بیگننگ جو ہیں بہت میں احترام کے ساتھ اور without meaning any disrespect to جو پارٹیز ابھی آئی ہیں استحقام اور پارلمنٹیرین کہ اگر اس طرح کی اپتدا ہونی ہے تو وہ بھی نہیں چل پائیں گی ٹھیک ہے آرگینک چیزیں ہونی چاہیے ہم سیاستدان ہیں ہم سیاست کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس وقت ساری پارٹی اسٹیبیشمنٹ پارٹی جی اور پھر اپنی جو گفتگو کرتے رہے اس ساری کی نفیب اور اب صورتحال ہم اس مہج پہ پہنچ گئے چاہیے صاحب کے ملک بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑائے ہمارے ادارے چاہے وہ نظام انصاف ہو صحت کا نظام ہو آپ کا تعلیم کا نظام ہو آپ کی پارلمان ہو سسٹم تو ڈیفالٹ کر چکا ہے سسٹم تو ڈیفالٹ کر چکا ہے سیاست ڈیفالٹ کر چکا ہے اب اگر ہم نے یہاں سے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پرو اسٹیبیشمنٹ اور انٹی اسٹیبیشمنٹ اس بحث سے بھی باہر نکلنا ہوگا ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم سب اپنی اپنی ڈومینز تک محدود رہیں پارلمان کو اپنا کام کرنے دیں سپریم کورٹ اپنا کام کریں ملک ٹھیک کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے آپ کا کام ملک ٹھیک کرنا نہیں ہے آپ کا کام صرف انصاف کرنا ہے اور اسی طرح یہ جب تک ہم آگینکلی چیزیں نہیں ہوں گی اور اگر سیاستدان وہیں دیکھتے رہے تو اس کے نتیجے میں پر کبھی کوئی چیز بہتر نہیں ملکو صحیح بات اچھا یہ فرمایے گا بڑا صاحب کے واقعی یہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کا کیس ہے ان کے گلے پڑ جائے گا اور عمر کیا دن کو ہو جائے گی کیونکہ امکان یہی پھر یہ عددت میں نکال جو ہے وہ اس کو اقام میسے کریں دیکھیں جواری صاحب دیکھیں میں صرف آپ کو سائفر کا جواب دے سکوں گا کہ سائفر کے اوپر تو وہ کیس بہت آگے پہنچ گیا ہے تو پانچ کواہ آج بھگت کے ہیں ہاں تک ہے تو وہ تو اس میں کوئی اندرہ اور کواہ رہے ہیں تو پانچ کے کواہ انکال دے کوئی موجزہ ہو جو دلگ بات ہے دنیاوی طور پر تو کوئی وہ اوپر ان چھٹ کیس ہے جہاں تک آپ نے نکاح کی بات کی ہے تو دیکھیں یہ ان کا ذاتی فیل ہے اور بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر اس سفیر بھی بہت کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر تو میں اس سائٹ سے تو پریز کروں گا تیسری چیز یہ ہے کہ انفورچنیٹلی نہ میں ان کو کنٹس کرتے ہو دیکھوں ایکشن خان صاحب کو اور ان کی پارٹی ان کی پارٹی کو بھی میں نہیں دیکھ رہا ہے اگر پارٹی کا ٹکٹ لینے والا کون ہوگا سوال ہے نشان ہوگا میرے خیال ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا اگر وہ ہوگا تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا دینے والا ہوگا تو ٹکٹ دینے والا کوئی نہیں ہوگا ٹکٹ دینے والا ہوگا تو سائند کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ بھور ہے اور دی آئی ایس آپ پہ لگا دیں تو آپ کا ڈیو پہ نہیں آئیں گے پھر ضرورت کے وقت آپ کو ہٹا دیا جائے گا اور اب اسے بٹا کے واپس کر دیا جائے گا تو یہ اس ملک کا انفورچنیٹ پارٹ ہے اور یہ تماشا کھیل تماشا ہم پیسٹ سال ستر سال سے دیکھ رہے ہیں آگے بھی دیکھیں گے جو مستوہ صاحب بات کر رہے ہیں اچھے خان صاحب ویسے ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے نہیں کیونکہ ایک اپشن یہ بھی تھا اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ابھی تک تو کوئی ڈیل ہے نہیں جس پر ڈیل آئی گی اگر آئی گی مفروضے بہم بات کر رہے ہیں تو پھر جب ڈیل آتی ہے تو پھر اس کی اویل کرنے کے راستے بھی آیا جاتے ہیں اور ہم نے تو جالی جالی ریپورٹز بنا کے ہماری گورنمنٹ نے میری صاحب کا گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے میاں صاحب کو بھار بھی جاتا ہے اور آپ کو یاد ہے کوٹس نے پچاس روپے کے سٹیم پیپرے کہا تھا بتاؤ زندگی موت کا فیصلہ بتاؤ گا تو اللہ میں بتا ستا ہے اور ہم دلدی دکھائی تھی اور پھر بھیج دیا ویسے خان صاحب چاہتے تھے واقعی ایسے بہت سائے لوگ پیٹیز نے بھی بھیج دیئے تو خان صاحب چاہتے تھے کہ بس ان کو فارق کیا جائے میں آپ کنوینز کروں گا اپنی باتوں سے آپ کی توسط سے عوام کو اپنی باتوں نے کنوینز کر رہا ہے اپنی پارٹی کے لئے کنوینز کر رہا ہے میں اپنا موقف دے رہا ہوں ہم سب کنوینز کر رہے ہیں تو ایک آدمی جب ٹیم ہوتی ہے شیطانوں کی جنوں کی بھوتوں کی موکلوں کی خاص کی ساپ کی گڑر کے کیڑوں کی کیڑوں کی تو وہ ٹیم کا ایسا بن جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں سارے ایک طرف لے آتے ہیں بجائے نہ موقع بھی آجائے جن بچا کی بھی رہے کیوں نہیں جلسہ جلوس ہو رہا پچاس لاکھ آدم باہر میں نکل رہا یہ سوشل میڈیا پر سب کی بورڈ پر لگے باہر نکلے کیوں نہیں نکل رہے ٹھیک ہے کیوں نہیں کیسے ریویس ہو رہے ہیں وہ گوشتہ آئی ایم پی سب لوگوں نے ملی مزار کے خان صاحب کو کنویس کر لیا جانا جا میں چوار صاحب اس آدمی کے ساتھ ظلم ذات تھی اس کے ہاتھ میں بندوق تھا ہی انسواروں نے مل کر اس کو بولیٹس دیں ٹریگر پہ گا انگلی چلا گولی چل گئی اب جج یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ان کے کہنوں پڑی تھی گولی بھی آپ کی ہاتھ کے نشان بھی آپ کے بندوق بھی آپ نے چلائی لگی بھی کسی اچھا یہ فرمائیں یہ جنرل فیض امیز صاحب میں بیسے ساری ڈیل کی تھی اور عمران خان صاحب کو راضی کیا تھا ٹھیک ہے چھوڑی صاحب آپ نا جو خاص اور سام بام تو کیوری ویڈیو تو چلے گئے ہیں جو خاص ہے اس کا وہ منتقی انجام کے بہت قریب ہے کون تو وہ خاص کا نام تب لیں گے ابھی لیں گے تو مزا نہیں ختم ہو جائے جنرل فیض امیز صاحب کیسے زیادہ کیا خاص ہو گئے ہے دو ہے ایک اور بھی ہے لیکن وقت قریب ہے انشاءاللہ کریں گے وقت قریب ہے سر منتقی انجام پر سب نے پہنچنا ہے چیف جسٹس صاحب رائر ہو چکے ہیں ہمیں نہیں نہیں سر رائر رائر کوئی چیز نہیں ہوتی سر جب تو آپ کبر میں نہ جائیں تو تو آپ کا اتصاب ہو سکتا ہے یہاں تو کبر کے بعد بھی اتصاب ہوتا رہے لوگوں کا تو ایسا نہیں ہے تیسانی بھیڑ چال اتنی نہیں ہے لیکنکہ سائیفر کیس میں آپ کو بتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جنرل باجوا صاحب کو بھلوا کے ان کو بھی کٹارے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ سائیفر آپ نے چوری تو نہیں کیا وہ بار بار ان کے وقیل لیکن جنرل باجوا صاحب کو اگر میں سب کو بہت زبردست مانتا طورم خان پی ٹی آئے نون لیگ پیپلز پاری سب کو جب وہ اقتدار اب ایک رسی بیٹھے تھے اور جب لیڈ لیڈ کے ایکسٹنشنیں دے رہے تھے ان کو ٹھیک ہے اس وقت بولتا تو دم بات میں دم تھا اب جب آپ شیٹس اتر گئے اب آپ کر رہے تو مزہ نہیں ہے نا بیشرتی ہے کہ آپ نے ان سے فیور بھی لیے اور آپ انگواریاں بھی دے رہے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے ویسے دوبارہ سوال آپ سے کہ جنرل فیض امیس صاحب تھے انوالو میانواشی کو بار بھول ہوں دیکھیں صرف میں آپ سے یہ کہہ ستا ہوں کہ اس اس تباہی کے اندر آہ دو خاص کا بڑا رول ہے آہ جمہوریت سے لے کر اداروں سے لے کر پاکستان کے لے کر اس کی سالمیت سے لے کر اور آج تک جو ہم بھگت رہے ہیں اس سب میں دو خاص ہیں اور خاص کا نام بھی لیں گے دول لیں گے لکھے بھی آئے ہیں ہم جگہ پہ جہاں ضرورت پڑی گی اور جب وقت قریب آجا گا انشاءاللہ سزا کا سب چیز کوئی کے بات ہوگی خوفر صاحب یہ فرمائی ہے سر یہ آہ آپ کو میانواشی صاحب اب چوتھ ہی مرک پر پرائیم ایسٹر بنتے ہو نظر آدمی جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے آہ اس راستے کے نتیجے میں اگر وہ وزیراعظم بنتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کی نفی کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک بیانیاں رکھا ان کی سوچتی اور اس کو انہوں نے مکمل یوٹن لے لیا اور اور ان کی میں میں جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو وہ اب اس کا سیاسی نقصان تو ان کو ہوا ہے اب اس سیاسی نقصان کا جلسہ تو انہوں نے سیاسی نقصان کے بعد بھی اگر آپ اقترار ملتا تو بہ ٹھیک ہے بڑی تبدست ڈیل ہے پھر اس اقتدار میں آپ کے پاس گنجائش کتنی ہوگی مانگت آنگے کہ اقتدار سے کبھی یہ ملک چلا ہے دیکھیں ہمیں سارے تجربات تو کر کے دیکھ لیے ڈریک ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیے ہائیبرٹ نظام دیکھ لیے اور ہائیبرٹ نظام کی اگر نئی ایک اختراح ہمارے سامنے میاں نواز شریف کے وزارت عزبہ کی صورت میں موجود ہونی ہے تو ملک نہیں چلے گا جو ایشوز جو درپیش ہیں چیلنجز ہمیں لوگوں کو بھی سچ بتانا پڑے گا کہ اب کہانی ملک کو ٹھیک کرنے کی کوئی سال دو سال کی چوئیس آپ نہیں رہ گئی اب آپ کو منمم ٹین یئرز کی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک کے اندر چاہیے آپ کو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کو وہ تمام بڑے فیصلے آپ کرنے پڑیں گے جو فیصلے آپ پچھلے تین چار دہائیوں میں نہیں کیا آپ نے آپ نے پولیٹیکل کمپلشنز ہوں آپ نے پریوٹائزیشنز نہیں کی کہ ہمارے ووٹ خراب ہو جائیں گے آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں آج سٹیل ملز کا حال دیکھ لیں آج ریلویز کا حال آپ دیکھ لیں اپریل تک ہمیں ایک چھبیس بلین ڈالر ہم نے دیا جی اور آپ پھر جون میں پھر ہم نے چوبیس بلین ڈالر ہے تو ہم نے ملک کو اتنی اتنی اپنی نالائی کی کی وجہ سے محنت کر کے جہاں تک پہنچایا ہے اب اس کو واپس لانے کے لیے ہمیں ساروں کو بڑی مشکل کانورسیشنز بھی کرنی پڑی ہے ایک سوال ہے اس کانورسیشن میں چاہتا ہے صرف اجازت نے آخری جملہ کہنے کی اس کانورسیشن اس مشکل کانورسیشن میں تمام لوگوں کو تمام اداروں کو اپنی گلتیوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا قاضی فائزیسہ صاحب نے اچھی ابتدا کی ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کی بھی بہت بڑی گلتی ہیں یہاں تک پہنچانے میں لیکن وہیں کہتے ہیں کہ وہ گلتی ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں جب ریٹائر گلتی ہیں تو ان کا اب دیکھنا انسٹیوشنل اپروچ ہے چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن نظام تو وہی رہتا ہے عیوب خان صاحب کے دور سے لے کر آج تک چھتر سالوں میں اگر اس ملک میں نظام نہیں بدلا چہرے تو بدلتے رہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یار کہ چو سٹھ فیصد پاکستان پینتی سال سے کم عمر لوگوں کا ہے کتنی ہی جنریشنز ہم ضائع کر بیٹھے ہیں اب خدا کا واسطہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑھیں گے اور ہمیں دونوں سے سوال ہے کہ اگر میہ نوازشی صاحب پرائیم میسٹر بن جاتے ہیں تو پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگی لیکن اس سے پہلے شوٹس پر ایک بریک کے بعد آگے پرگام میں دوبارہ خوشاندی کھوکر صاحب نے میہ نوازشی صاحب بن جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا چاہی صاحب یہ اب پھر وہی گفتگو ہے جو ہم قویسٹن یہ ہے کہ انہوں نے نو نکات پیش کیے اپنے لاہور کے جلسے میں ان نو نکات کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہیں اب میہ صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم کس طرح مختلف ہوگی جو شہباز شریف صاحب کی ٹیم تھی خاج آسف صاحب بھی اس کے اندر ہوں گے میہ صاحب کی ٹیم احساق دار صاحب بھی ہوں گے خاجہ ساد رفیق بھی ہوں گے ساد رفیق صاحب بھی ہوں گے تارر صاحب بھی ہوں گے سارے چہرے تو وہی ہے ٹیم بھی آپ کی وہی ہے تو آپ کے پاس کونسی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ جو آپ کے بھائی سولہ مہینے کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ آخر پارٹی اس کو ساتھ ملا کریں تو اب نئی ٹیم آپ کے پاس نہیں ہے اور یہی پرانی گفتگو اگر ان نو نکات کو پی آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت براڈ گفتگو ہے کہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا سپیسیفکس کسی کی پاس نہیں ہے اور جو سپیسیفکس اس ملک کو ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو جو ڈیبیٹ تیہ کرنی ہے کہ کس کا کیا کردار ہے اور پھر آپ لوگ اگر میاں صاحب کو جنورن فری اینڈ فیر الیکشنز کے نتیجے میں ملک کے عوام منتخب کرتے ہیں تو ہم کون ہے کہنے والے کہ جی کہ وہ وزارت عظمہ کے اہل نہیں ہے سر تسلیم خواہ میں عوام کے فیصلے کے سامنے جو فیصلہ لوگ کریں صحیح فیصلہ ہو لیکن وہ کرنے ہمیں تو دیں لوگوں کو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل کے نتیجے میں انہیں بے ساکھیاں دی گئی ہے اور ان بے ساکھیوں کے نتیجے میں وہ وزیراعظم بنے گے اور آپ میں سیاست کی نفی کریں گے ویڈ صاحب آگر آ جاتے ہیں چوتھی مرتبہ کیوں کہ میرا خیال ہے بن جائیں گے میاں نواز شیف آپ تو درمیان میں ایک رکاوٹ نہیں ہے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن سردس وہ فیصلہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا مہدوار شیف آپ دیکھیں جنہوں نے بگاڑ کیا وہ پاکستان کا بھلا کر دیں گے آپ عادت بدل سکتے ہیں فطرات نہیں بدل سکتے تو آپ ایک دفعہ ایک دفعہ پھر جمہوریت کا مزہ لے لیں قوم سترہ مہینے چوبیس مہینے کا مزہ ایک روڑ کو سرائیڈ ہے لے لیں یہ عمران خان سترہ مہینے سے کیا مطلب سترہ مہینے چل جائے گی دونوں چیف جسٹس اور چیف آرمی سٹاپ ایک فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں سمت بنا رہے ہیں ملکی اور اس پر کیچڑ کی چھت الیکشن کے بعد آ جائے گی تو بذبو بھی دے گی اور بے بھی جائے گی تو بہت سیدھی سی بات ہے آپ ایسے بہت مایوس ہے نواشی صاحب میں لگتا ہے میں تو اس نظام کے ایک سپائر ٹھیکے دار اور لیڈران سے ہوں آپ اسی پارٹی میں اسی پارٹی میں مصطبا کوکر ہمیں ملا آپ کو علی محمد خان جیسے لوگ ملے یہ پارٹیوں نہیں دیئے کیا ہم نے کسی کے باپ کی نوکری کی ہوئی ہے یا اوپر سے لکھوا کے آئے ہیں کہ ہم ان کی خلامی کریں گے اور ان کی اولاد کی بھی خلامی ہم کریں گے اور ان کے چاچا ماما پتی جائے تایا سے کریں گے کیوں ہم کریں گے بھائی ہم نے کسی کا نہیں کھایا اگر یہ کاروبار اپنا اچھا چلا سکتا ہے میں اپنا کاروبار کا میں ابھی سے چلا سکتا ہوں لیکن میں حکومتے کا میں ابھی سے نہیں چلا سکتا ہے اس لیے کیوں کہ ادھر میں اپنے کاروبار سے اپنی جیب بھرتا ہوں ادھر دوسرے کے محال کے اوپر اپنی جیب بھرتا ہوں آپ جیب بھڑنا بند کر دیں آدھا کر دیں پونا کر دیں تو پھر سلوشن کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ نور لیگ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے پی پرس پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے پی ٹی آئی ویسے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پھر میں بات کہوں گا مصطفی مائن کر جائے گا میں تو آج بھی کہوں گا کھل کے کہوں گا پانچ زار آدمی چوبیس کروڑوں میں رڑکا دیں ہر شعبے سے آدمی اٹھا لیں ڈر پیدا کر دیں اور ان پولٹیکل پارٹیوں کو لیڈرز کو ایم بی ایس کی طرح کمرے بند کریں ان سے مال لیں اور ان کی پارٹیوں میں سے اچھے جمہوری لوگ لے اچھے چہرے اور چلائیں جمہوریت کا جنارہ لے کے چلنا ہے چلیں بسم اللہ وہ سارے لوگ اب پارٹیوں کے اندر بھی ہیں تو آپ سے چانس کہیں آگے لابا بھی پوجود ہے آپ سے چھانس نا یہ توڑی ہے کہ وہ ہی چلتے جناب آپ کہہ رہے ہیں رفاان صدیقی صاحب ہے قابل ازت آدمی کیا ہمارے ان کی اسی سال میرے سب بیس سال لڑکے کا فیصلہ ہے لڑکی کا فیصلہ بچی کا فیصلہ اسی سال کا آدمی نہیں کر سکتا وہ پچیس تیس پینتیس چالی سال تک جا سکتا ہے بیس سال اوپر جا سکتا ہے پچاس سال اوپر نہیں جا سکتا ایک دو جنریشن سے کیا پا جائے گا سکتر سال سے بڑے لوگ اگر پاکستان بنا سکتے ہیں نا تو چیلا بھی سکتے ہیں سر لیکن دوری دنیا اور امریکہ کسو میرے سور دیکھ لے چائنا کا دیکھیں رشیہ کا دیکھیں تو میں اوباما کے ستیس سال کی میں دیکھوں سر میں کہہ رہا کہ پرامنسٹر کا سب کیوں نہ دیکھوں میں کوئی نئے تجربے نہ کریں بس بہت ہو گئے تجربے صرف فری اینڈ فیر الیکشن کریں لوگ کو فیصلہ کرنے دیں دو الیکشن سائیکل ہوں گے ان الیکشن سائیکل کے نتیجے میں آپ دیکھے گا اس وقت میں دلی آ جائے گی سر دیکھ اگلی الیکشن تک یہ چھڑ جائیں گے سب کی اے جیسی ہوگی کہ کافی گن تو چھڑ جائے گا ٹھیک ہے کچھ قدرت پہ بھی چھوڑے آپ اگلی الیکشن پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے گی نہیں 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 لوگ آنا شروع ہوں گے نا ابھی یہ الیکشن تو اگلے پاندر سال جو الیکشن ہوگی تو تو گھر میں بیٹھ گئے سر نئے لوگ آئے ہوئے ہیں بلاول صاحب نئے ہیں مریم صاحب نئے ہیں پھر آپ پر آپ پر ایکس پرس سے جب آپ کی ریٹائر میں ہوگی ایز اینکر تو آپ کا بیٹا آکے کرے گا کیوں بھئی سر میں ٹیکنو کریٹ ہوں سیاسی جماعتوں میں پوری دنیا میں ہی ہی ہو رہے ہیں ہم تو نوکری ہی کرنے ہوئے لوگ نہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کے علیہ خانہ کو ہر کسی مسئیبہ سے محفوظ رکھے اللہ حافظ